شہر میں بیتی رات دو الگ الگ تھانا کشیتروں میں چوروں نے پولیس کی راتری گشت کو دھتا بتاتے ہوئے مکان اور دکانوں کو نشانہ بنا کر ہزاروں کے نگدی سید لاکھوں کے سامان پر ہاتھ ساف کر دیا دونوں ہی وارداتوں میں دکان مالکوں کی ریپورٹ پر پولیس نے معاملہ دزگر جانش شروع کر دی پہلی واردات کشن گھشتانہ انترگت ویشوالی نگر میں ہوئی یہاں سے چوروں نے نامدیو جنرل سٹور سے کھڑکی کے سریوں کو کاٹ کر دکان سے پانچ ہزار روپے نگد نوٹوں کی مالا پینڈ رائو سیت مہنگے آئیٹمز چڑھا لیے دکان مالک کشن باکلیوال نے بتایا کہ اس علاقے میں آئے دن چور چوریوں کی واردات کو انچام دے رہے ہیں مگر پولیس نے ایک بھی چوری کی واردات کا کھلا سن نہیں کیا جس سے ستھانے ویعاپاریوں میں روش ہے جب اندر آکے دیکھا تو گلہ آسترس تھا کچھ سامان بکھرا ہوا تھا دیکھتے ہوئے اوپر گئے تو ہمارا تیسری منجل پہ جو نال کا دروازہ تھا اس کا کوندہ ٹوٹا ہوا ملا ہمیں اور اوپر کا سامان بکھرا ہوا ملا پھر جب واپس نیچے آئے گلے کے آس پاس دیکھا اسی جنرل سٹور کے سٹکر ایک نیچی کلینک پر پھر چوروں نے تھاوا بول کر گلے میں رکھے لگ بگ چار ہزار کی نگدی چھوڑا لی جیسے چھٹر خلا اندر آیا ایک دو بشٹ سے جیسے اندر آیا تو میرے نیچے کلے پر پڑی تو کھلا ہوا تھا اور یہاں سارے کاغاز وقت جس کے اندر پڑے تھے کارٹس وقت رہے ہیں سب دکھرے پڑے تھے تو مجھے ڈاؤٹ وا کے کچھ جڑو اندر دیکھا تو پیسے پڑے تو وہ تھا ہی نہیں وہی لگا کہ بھئی چھوڑی گیا پھر میں پڑوس میں گیا باتانے کیا اور اسے اسے چھوڑی ہوئے دوسری واردات کلوک چورتھانا انترگت کے سرگنستیت آدھونی گیلری میں ہوئی یہاں سے چوروں نے قیمتی گھڑی ہزاروں کے نگدی پرفیومز آرٹی پیشل جولری سہیت مہنگے کپڑے چوری کر لیے اور فرار ہو گئے دکان مالک ترلوک جین نے بتایا کہ چور پڑوسی کے چھت سے شوروم میں گھزے اور دکان کے کانچ توڑ کر دو لاکھ روپے کے سامان سمیٹ کر فرار ہو گئے چوری کی سوشنا پر پہنچے کلوکٹ آور تھانے کے سب انسپیکٹر راجش کمار نے کھٹنا سل کا موقع معاینا کر چوروں کے فنگر پرنٹ اٹھائے اور بتایا کہ جلد ہی چوری کی باردات کا خلاصہ کیا جائے گا کاؤنٹر سے کیش تو پورا صاف کیا ہے نیچے اوپر دونوں جائے کے ساتھ نیچے اپنا آرچیز گیلری کا کنسپٹ ہے آدھونی گیلری اور اوپر اپنا آدھونک کپڑوں کا گھرلز اور مومنز کا ہے دونوں جگہ اور یہ اپنے آدھونک رائشتان پریس کے آفیس سے انہوں نے انٹری کریے اوپر سے سیکنڈ فلور سے سیکنڈ فلور سے توڑ کر کے فرسٹ فلور میں کسے ہیں فرسٹ فلور سے توڑ کر کے نیچے گراؤن فلور میں کرے ہیں مطلب تسلی سے کام کیا ہے جیسا کی سی آئی صاحب سے اور ان سے بات دوری تھی تو ایسا کچھ انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ کسی بچوں کا کام ہے مل کر کیا گیا کوئی کانون اپنے ہاتھ میں نہ لے اس کی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے لیکن اسے آپ کیا کہیں گے جب پولیس کے مکھیا کے دفتر کے سامنے ہی ایک یوک کو بری طرح پٹا جا رہا ہو اور موقع پر پولیس پہنچی بھی لیکن کاروائی کے نام پر کچھ نہیں ہوا یہاں نظارہ ہے زلہ کلیکٹریٹ کے مکھی دوار کا کلیکٹریٹ وہ سان جہاں زلے کی مکھیا کلیکٹر کے ساتھ ہی زلے بھر کی پولیس کی کمان سمالنے والے ایس پی صاحب بھی بیٹھتے ہیں لیکن کانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو شاید کانون کا کوئی خوف ہی نہیں جانکاری کے انسار کالی ٹی شٹ پہنے اس یوک کو کچھ لوگوں نے جیب تراشی کے شک میں پکڑا لیکن بجائے پولیس کو سوچنا دینے کے اس یوک کو پکڑنے والے خود دبنگائی پر اتر آئے اور سرے رہا اس یوک کے ساتھ مار پر شروع کر دی موقع پر تماشبین کو جھنبے جمع ہو گیا تماشبینوں میں سے کچھ لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور چوری کے شک میں پکڑے گئے یوک پر ہاتھ ساف کرنے میں بھی دیر نہیں کی خاص بات یہ ہے کہ لگ بک 20 منٹ چلے اس گھٹنا کرم کے دوران پولیس پاس ہی میں موجود تھی لیکن مار پیٹ کر رہے یوکوں کو روپنے اور مار پیٹ کا شکار ہوئے یوک کو بچانے کا کوئی پریاس نہیں ہوا پولیس کے لینے تب ٹوٹی جب اسے میڈیا کے کیمرے نظر آئے کیمروں کو دیکھ موقع پر پہنچے پولیس نے بجائے کاروائی کرنے کے مار پیٹ کرنے والوں اور مار پیٹ کا شکار ہوئے یوک کو موقع سے روانہ کر اپنے کرتے ہوئے کی اتشری کر لے موسیقی